مورننگ بیت فرائب بزر رہی ہو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایفریکن قبیلے جو مختلف ہیں انہوں بڑا اتحاد اور اگانگل پائی جاتی ہیں اور وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ملجن کے رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنا وجود برقرار رہتے ہیں کیونکہ ہر ایک فرد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں پرواہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے جذبات ایسا ساتھ ضروریات کا اور ان تمام چ چیزوں کو وہ ہر وقت اپنے مددے نظر رکھتے ہیں سو ایک دفعہ ایفریکن بچے جو ہیں وہ کھڑے تھے اور ایک شخص نے رکے غیر ملکی تھا اس نے ان کو دیکھنے کے لئے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ محنتی ہے یا زیادہ جسے کہتے ہیں آگے بڑھنے کی جتنے تا گداؤ کرنے کا شوق اور جسجو رکھتا ہے اس نے انہیں یہ پیشکش کی کہ آپ میں سے جو بچہ پہلے نمبر پہ آئے گا نا اس کو میں یہ پینے کے لئے چیز اور یہ کھانے کے لئے چیز د ہوں گا جو کہ بڑے مشہور بچے وہاں پہ دیکھ کر ان چیزوں کو بڑے اچھا لگ رہا تھا متاثر ہو رہے تھے کہ ہمیں بھی یہ کھانے کو ملے اور ہم بھی ان چیزوں سے محضوظ ہو سکیں تو ان بچوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے سب نے اور سب اکٹھے جو ہیں وہ بھاگ پڑے اور سب ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ پہنچے تو وہ جو لوگ پیشکش کر رہے تھے کہ جو بہترین بچہ ہو گیا سب سے آگے نکلے گا صرف اسے یہ سب کچھ د طریقہ ہوا اور آپ ایک بچے کو جو کہ ان میں سب سے زیادہ صحت مند تھا مضبوط نظر آتا تھا اور لگتا تھا کہ وہ جیت بھی جائے گا انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا تم تو ان سب کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے اور ہرا سکتے تھے اور آرام سے یہ سب کچھ لے سکتے تھے تو اب تو یہ سب کچھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا سب میں تو اس نے کہا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اور یہ جہلن ایک سلوگن بھی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے اس کے لئے بعض دفعہ بہت سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ بہت سارا کچھ سہنا پڑتا ہے بہت سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ ابھی پاکستان میں لاہور میں خوفناک جو واقعہ یہ نہیں ہوا تھا ہمارے چرچ کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا تو بی بی سی پر نیوز چل رہی تھی اور اس خبر میں تذکرہ تھا ایک انڈیا میں ہونے والے واقعے کا جہاں پر کہ ایک ستر سالہ جو نن ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئ تھی اس کا ریپ کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں ریپورٹنگ کی جاری تھی اور ابھی یہ ریپورٹنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوئی رہی تھی کہ اچانک سے یہ خبر بریک ہوگی کہ پاکستان میں اس طرح سے حملہ ہو گیا اور اس حملے کے نتیجے میں جس طرح سے پھر ایک ریاکشن سامنے میں آیا جس سے ایسے لگا کہ شاید کوئی بین المذاہب قسم کی کوئی نا یہ چیز ہے کوئی ایک مذہب کوئی ایک فرقہ کوئی ایک گرو جو ہے وہ دوسرے کسی مذہب کے خلاف حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب ایک دہشتگردی کا شکار ہیں اس دہشتگردی کے نتیجے میں نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں نہ ہمارے بچے سکولوں میں محفوظ ہیں نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں نہ کسی مسلک کا نہ کسی مذہب کا نہ کسی صوبے کا نہ کسی فرقے کا نہ کسی گروہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص محفوظ نہیں ہے یہاں پر اگر زیادتی ہو رہی ہے تو تقریباً کم و بیش ہر ایک شخص جو ہے اس کا شکار یہ درست ہے کہ اقلیت دن ہے کہ ہر ملک کی طرح یہاں پر بھی زیادہ کچھ حالات ان کو سہتی ہیں سسٹم بعض اوقات ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا بعض اوقات کچھ انڈیویجرل سے زیادتی زیادہ بھی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی درد اور تکلیف بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے اس لئے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو بچے جان عزت مال کی حرمت جو ہے وہ ہم سب اس سے بہت اچھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ چوٹ لگے تو درد کتنی ہوتی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ درد ہو تو پھر انسان جو ہے وہ کس ایک تکلیف اور عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے سو یہ وقت تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے کا تھا اور یہ وقت تو ایک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہمیں ساتھ چلنے کا تھا سو یہ کیا ہوا کہ ہم دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوتے ہوئے آپ اس میں ہی لڑنے بھڑنے لگ پڑے اور آپ اس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ پڑے جتنی تکلیف جو ہے وہ ہمیں ہوئی چرچ پہ ہونے والے اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر اس سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہمیں مسلسل اس کے نتیجے میں ہونے والی جو واقعات ہیں ان سے ہو رہا ہے وہ دکھ جو ہے وہ تو اتنا بڑا ہے کہ وہ دکھی ہیں مٹھالے تو بڑی بات ہے اوپر سے مزید ہم ایک دوسرے کو دکھ پہ دکھ جو ہے وہ دیے جارے ہیں اور غیروں کی ہاتھوں میں ہم جو کھلوانا جو ہے وہ بنتے چلے جارے ہیں سو ان ایفریکن بچوں سے ہی انسپریشن لیتے ہوئے جنہوں نے اگر انہیں بہت سارا انسینٹیو ملنا تھا تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ آگے بڑھے میری دعا ہے کہ ہم بھی حالات کوئی بھی ہو اور انسینٹیو یا آگے ملنے والی پیشکش جو ہے وہ کوئی بھی ہو ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا سیکھیں کہ زندگی میں کامیاب افراد کا اور اقوام کا یہی شیوہ رہا ہے اور اسی طرح سے ملک اور لوگ جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور پھر زندگی میں وہ رہتے بھی ہیں برقرار بھی رہتے ہیں آج کا جو شو ہے اس کی طرف چلوں گی کچھ اسی سے جڑا ہوئے سنسلہ آج کے میرے پرگرام کا بھی آج میں آپ کو ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرانے جاری ہیں جن کو ہم سکسیس چوری کہہ سکتے ہیں اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج کا پرگرام جو ہے وہ دیکھئے گا دھیان سے اور توجہ سے ایک خاتون کی کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ ویسے تو ہر انسان کی کامیابی لیکن ایک خاتون ہونے کہناتے میں دوسری خاتون سے چکے ریلیٹ کر سکتی ہوں تو میں اس کی بنیاد پر کہہ سکتی ہوں کہ ایک خاتون کی کامیابی میں ہمیشہ زیادہ تاگدو اور محنت کا عمل دخل ہوتا ہے اس لئے کہ وہ یہاں پر ہو یا دنیا کے کسی اور محذب ملکیاں معاشرے میں وہاں پر اسے کچھ زیادہ ہی جدوجہد کرنی پڑتی ہے مردوں کی نسبت اور حالات کا مقابلہ جو ہے وہ کچھ زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ اس وقت اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب یہ جدوجہد اور یہ حالات سے لڑنا جو ہے اس کا آغاز اس کے اپنے گھر سے ہو رہا ہو اور اس کے اپنے سفر جو ہے اس میں بہت سارے لوگ جہاں اس کی معاملت کر رہے ہوں وہاں کچھ ایسے لوگ جو بڑے بنیادی اور کلیدی اہمیت کی ہوتے ہیں وہ اسے مسلسل مخالفت دے رہے ہوں اور اس مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنا پڑھ رہا ہوں میری آج کی مہمان جو ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ڈائیبیٹیز کے اوپر کی ہے ریسرچ اور شوگر ایک ایسا مسئلہ جو کہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جارہا ہے اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ سنا جارہا ہے اور کہا جارہا ہے ریسرچ کے نتیجے میں کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں دنیا کے تمام ممالک کے نسبت پاکستان میں شوگر زیادہ پائی جائے گی زیادہ اس کا خطرہ ہوگا انہوں نے اس کا علاج دریافت کیا ہے اس طرح سے کہ اس علاج کی بیس پہ زیادہ ہم شوگر کے نتیجے میں کامپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں جو لوگ پرون ہیں شوگر کے وہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں پاکستانی خاتون ہیں لیکن برطانیہ میں مقیم ہیں ڈاکٹر نائلہ ربانی سے آج ہماری ملاقات ہوگی جو ایک یونیورسٹی آف باروک انسٹیٹیوٹ برمینگم میں پڑھاتی ہیں پروفیسر ہے اور ان سے ایک تو یہ بات ہوگی ریابیٹیز کے حوالے سے جو انہوں نے ریسرچ کیا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑی کمال قسم کی کانٹیبیشن ہے آج ہم آپ کو وہ ریسرچ جو شیئر کریں گے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ خود اپنی زندگی میں شامل کر کے اس مرز کا بڑی اچھی طرح سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اسے روک بھی سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو پیشنگیاں سے بچ بھی سکتے ہیں میرے دخواست ہوگی کہ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ہمارے وہ بھی اس لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے کلینیکل اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اس کے نتیجے میں انہیں اپنے مریضوں سے کیا فیڈبیک اور سہولت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی کی ایک سفر بھی ہے ایک داستان بھی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو ناہیت سے ملواؤں گی لیکن یوگا کی کچھ آپ سے شیئر کریں گی ٹیکنیکس اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج ملیں گے غزالہ عبداللہ سے ہم باقی تمام دنوں پر سجاتے ہیں پھول تو کیوں نہ ہم اپنے یوم پاکستان کو بھی پھولوں کے ساتھ کچھ ریلیٹ کریں کچھ نہ کچھ گھر میں ایسا کریں گے جس کے ساتھ پتہ چلے کہ کوئی ایک ہمارا نیشنل تقریب ہے جھنڈے تو ہم لہرائیں گی لیکن ان جھنڈوں کو پورے عدب اور احترام سے لہرانے اور لپیٹ کے رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور گھر میں ایسا جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لئے سو کچھ فلار ارینجمنٹ کی ٹیکنیک سے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے لیں گے جناب ایک بریک اور پھر ہوگی ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ سے ملاکات موننگ بیتفارا 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 اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت اچھا ہے اس کا ہے کہ پیٹ کے مسلز بہت اچھے ٹون ہونے لگتے ہیں اور پیٹ اندر جانے لگتا ہے ہم نے یوں موٹھیوں کو اس طرح سے بند کرنا ہے آپ اس طرح سے بھی بند کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی بند کر سکتے ہیں یہ کیجئے اور جو ہم لوگ کا نیول پوائنٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ کا بیلی بیٹن ہوتا ہے جس کو ناف بھی ہم لوگ کہتے ہیں اس کے یوں سائٹ پہ آپ اس طرح سے آرام سے اس کو رکھیں پہلے آپ لمبا سانس لیں ایکزیل یعنی سانس باہر نکالنا ہے پیٹ اندر جائے گا اور آپ اس کو دونوں نیول پوائنٹ پہ یوں آپ رکھیں اگر آپ یوں کر کے کیجئے تو آپ کا بیلی بٹن صرف بچے گا باقی آپ سائٹ پہ اس کو پریس رکھیں گے اب اسی طرح سے اس کو رکھتے ہوئے آپ بلکل نیچے جائیں گے اس طرح سے لیکن آپ کو یوں سامنے دیکھتے رہنا ہے آپ کو بلکل سر کو نیچے نہیں کرنا آپ کی بیگ جو ہے وہ بلکل ایک لیول پہ ہوگی اور آپ اسی طرح سے اس کو رکھیں گے ٹین کی کاؤنٹ کر لیجی ٹین ہی اور پھر اسی طرح سے واپس آئیے لیکن نیچے چھوٹے چھوٹے سانس لیتے رہنا ہے سانس کسی حال میں آپ کو روکنا نہیں ہے اسی طرح سے آپ دو تین دفعہ اس کو کیجئے یہ بہت زبردست پوسچر ہے جو کہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے خاص طور پہ بہت جو ہے وہ کام کرتا ہے اسی طرح سے اس کو یہ دیکھیں پھر سے میں نے یہاں پہ سائٹ پہ رکھا اپنے پیٹ کو یوں پریس کرتے ہوئے نیچے چلی گئے اور یہ اپنے آرمز کو یہ دیکھیں دونوں ایلبوز کو لوس چھوڑ دیں اور اس طرح سے آپ سامنے دیکھیں تو یہ آپ کے بلیڈر کو اور اس کو بہت زبردست ریلیف ملتا ہے اور جہاں سے انسلین کا جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے اور وہ آپ کے انسلین جو ہے وہ کام ہونے لگتی ہے یعنی کہ آپ جو ہے ہائی جو اس پہ جاتے ہیں ریٹ پہ وہ لو ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اگر لو ہو شوگر تو ریگلیٹ ہونے لگتی ہے یعنی کہ اس میں بہتری آنے لگتی ہے بہتری آنا شروع ہوتی ہے ایک اور پہنچر ہے بہت ایزی ہے آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں اس پاؤں کو آپ اس طرح سے رکھیں گے اور اپنے ساتھ لگا لیں گے اب آپ بالکل آگے والی سائٹ پہ آ جائیں اور اسی طرح سے میں آپ کو یہاں پیچھے سے بھی دکھاؤں گی یہ کیا اور یہ اور اسی طرح سے آپ واپس آ جائیں گے کتنی در رہنا ہے یہ آپ اس میں کوئی سیٹ نہیں کرنے کیونکہ ہم کسی بیماری سے ریلیٹڈ یہ پوچٹر کرتے ہیں تو اس میں سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں آپ جتنا آپ سٹے کر سکتے ہیں ٹین کی کاؤنٹنگ ٹونٹی سکسٹی کی کاؤنٹنگ تو آپ اس کو ایزی لی اس کو کیجئے اور یہ مطلب پریبینشن میں بھی آئے گا جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شگر کا مرض نے ہوئی نا تو وہ بھی اس کو کی اس کو بھی اس سے پہلے جو پوچٹر بتائے وہ بھی اور یہ بھی میں نے بتایا نا کہ وہ بھی پیٹ کے مسلز کو ٹون رکھتا ہے سٹرمک لیور اور بلیڈر کو بہت اچھے طریقے سے کام کرنے مدد کرتا ہے اسی طرح سے آپ اسی طرح سے بہت سلولی آگے آئیے یہ ہاتھ جہاں سے الو بینڈ ہوتی ہے یہ پیچھے چلے جائے گا اور یہ اسی طرح سے بینڈ ہوگا دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ پکڑیں گے اور بلکل آگے آ جائے گی اور اگر کوئی اس طرح سے بہت زیادہ نہ کر سکے جو نہ کر سکے آگے کشن اس طرح سے رکھ لے کیونکہ یہ آپ کے اس کو آرگنز کو بہت اچھا کرتا ہے آپ جو کشن رکھ لے بلکل آگے اپنے آپ کو پریس رکھ لے پریس رکھنے کے جتنا آگے کر سکے کوئی ہیلپ کر لے اور یہ اس طرح سے جتنا جا سکتا ہے اس کو کر لے بے شک ہاتھوں کو آگر وہ پیچھے سے نہیں پکڑ سکتا ہے تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو یوں اپنے آپ کو پریس رکھنے کی اس میں لے کر جائے آرمز کی کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ آرمز کو وہاں تک لے کر جائیں گے اور کر کے دیں گے اس میں دونوں پوستر جو ہیں وہ شگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے بہت ریلیف دیتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیڈمن پوست کہتے ہیں جس میں بلکل آپ آپ سیدھا لیٹ جاتے ہیں آپ اس میں بھی اپنے آپ کو بلکل ہاتھوں پاؤں کو لوس چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا آپ لیٹیں گے تو اس میں بھی آپ کو شگر پیشنٹ کے لیے ڈیابیٹک کے لیے بہت زبردست ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے آپ باقی پوسترز کرتے ہیں ویٹ لاز کے حساب سے دوسرے ریلیٹڈ تو اس میں بھی وہ انڈ میں آپ کیجئے تو آپ کو بہت اچھا اس سے ریلیف ملتا ہے آتری ہی گھر بھی کی بات آپ سے منا کام خوش آمدید اور صبح بخیر میں آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنی آج کی مہمان سے اور میری آج کی مہمان جو ہے وہ ایک کامیابی کے جیسے کہتے ہیں داستان ہے اپنے اندر سے میٹے ہوئے ان سے سنیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سفر طے کیا پاکستان سے ایک ایسی لڑکی جو کہ جاتی ہے شادی ہو کر اور اس کا اس کی ایڈکیشن فے ہوتی ہے آج وہ ایک پی ایش ڈی سکوالر ہیں ڈاکٹر ہیں اور پڑھا رہی ہیں پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف وارک میڈیکل سکول میں اور اس کے ساتھ جو ان کی ریسرچ ہے وہ بڑی کمال قسم کی ہے جو کہ شگر کے اوپر انہوں نے کی ہے ڈائیبیٹیز کے اوپر کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ شگر کو نہ صرف روکا رہا سکتا ہے بڑھنے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں جس ان کے اوپر ان کو روکا رہا سکتا ہے بلکہ شگر کو ہونے سے بھی بڑی حد تک روکا رہا سکتا ہے کنٹرول کیا رہا سکتا ہے میرے ساکتا ہے ڈاکٹر نائلہ ربانی السلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر نائلہ ربانی الحمدللہ ملکل ٹھیک آپ سنائے زبردست مذہر میں سب سے پہلے تمہیں بتائیے کہ یہ جو ہم شگر کی بات کر رہے ہیں یہ واقعی یہ صرف کہیں سنی بات ہے یا ایسا ہوا ہے شگر کی روکا جا سکتا ہے کوئی اس طرح کا علاج کوئی اس طرح کی میڈیسن کوئی اس طرح کی چیز ڈسکور ہوئی ہے ہاں اس طرح کی ہوئی ہے ڈسکور جب میں نے پی ایچ ٹی شروع کی تو میرا تھا مقصد کہ شگر کے اوپر ہی کروں تحقیق تو ہم نے ڈسکور کیا کہ ایک ویٹیمن جو ہے بہت ضروری ہے ہلتھی لوگوں کے لیے اور ڈائیویٹکس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے تو وہ جو ویٹیمن تھا وہ ہم نے ریسرچ کے دوران ڈسکور کیا کہ وہ ڈائیویٹکس جو ہیں وہ گردوں کے راستے اس کو واش آؤٹ کر رہے ہیں یورین میں ٹھیک ہے تو وہ جب ہم نے اس کمی کو دور کیا ڈائیویٹک پیشنس میں جن کو کڈنی کی ڈیزیز شروع ہو رہی تھی تو ہم اس کو ریورس کر سکا ہے ہم پریونٹ کیا اس کو اچھا تو جو پروٹین یورین میں آرہا تھا وہ کم کر دیا تھائیمین دینے کی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا یہ ریسرچ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ کلینیکل ٹرائل ہم نے پاکستان میں کی جو ہی سی ہائیر ایڈکیشن کمیشن نے فند کیا سو وہ دنیا کی پہلی ٹرائل تھی جس نے تھائیمین کی وجہ سے کڈنی کی جو ڈیزیز تھی ڈیابیٹکس میں وہ کم کی وہ کم کی یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کلینیکلی سٹاڈیڈ ریسرچ ہے تو ون ایک ابھی کی سرچ ہے یہ پروو بھی نہیں یہاں پہ نہیں ہوئی اس کو دن ریپیٹ کیا انڈیا نے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں انہوں نے ہماری ٹرائل کو اگزیکلی سیملر ٹرائل جو ہم نے پاکستان میں کی انہوں نے وہاں پہ ریپیٹ کی اور انہوں نے سیم ریزلٹ ان کے بھی آئے صرف وہ ایفیکٹ نہیں تھا کہ ون اوف ٹرائل کی اور اچھے ریزلٹ آئے اس کو ریپیٹ کیا گیا اس کے بھی ریزلٹ صحیح آئے پھر اس کو آسٹریلیا میں ریپیٹ کیا گیا سو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے اس کی میکنیزم ہے کہ کس طرح سے تھا امین جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کو اور اس کی جو اثرات ہیں ان کو کنٹرول کر ساتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا اب اس چیز کو مانتی کہا کہاں پہ کسی سرچ جنرل میں پوبلش بھی ہوئی آپ کی یہ رسجی بالکل جو پاکستان میں ہم نے ٹرائل کی وہ دنیا کا نمبر ٹو ڈائیبیٹیز پہ جنرل ہے ڈائیبیٹیلوجیا اس میں ہم نے 2009 میں پیپر پبلش کیا اور وہاں پہ بی بی سی نے اور پوری نیوز چلائی اس کے بارے میں کہ تھامین جو ہے ڈائیبیٹکس کے لیے بہت ضروری ہے اس سے پہلے ہم نے یہ میکنیزم شو کیا کہ ڈائیبیٹکس جو ہیں وہ واش آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ پوری 24 آور بی بی سی پہ چلتی رہی ٹکر چلتا رہی تو وہاں پہ آویرنس ہے سب کو ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہمارے یہاں پہ میڈیا پہ ہمیں غلط سلط الٹی سیدھی دل توڑنے والی گردے توڑنے والی ساری خبریں مل جاتی ہیں نا اور صبح و شام تواتر کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ خبر کیوں نہیں ملی کہ ہمارے یہاں پہ اتنے لوگ جو کہ شوگر کے مارے اور تھائیمین ایک بہت سستا سا جسے وائٹمن بی ون بھی کہتے ہیں بہت سستا سا ایک وائٹمن ہے جس کو اگر آپ اپنی خلاق میں بڑھا لیں یا پھر آپ اس کا سپلیمنٹ لے لیں تو آپ شوگر کے اثرات سے اور شوگر سے بڑھ سکتے ہیں what a news نہیں اور ہمیں ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کسی breaking news کے ذریعے سے یا کسی اچانک سے جناب یہ ہو گیا ہے اور آپ یہ سب کر سکتے ہیں یہ تو میں آپ کو کہوں گی میڈیا میں آپ ہیں کیوں نہیں پریس ریلیز کو پک کیا مگر پاکستان میں پاکستان میں سندگی پرس ریلیز پاکستان میں پاکستانی نیوزپیپرز کو بھیجے مگر میں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان میں اس کی اویرنس ہو کیونکہ پاکستان سے یہ ٹرائل ہوئی ہے مگر میری امبیشن تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فور فرن پہ ہو کہ پاکستان میں بھی اچھی ریسرچ ہو سکتی ہے مگر انفرشنیٹلی یہ پکٹ اپ نہیں ہوا مگر آپ کو میں یہ بتاؤں میرا نام ہے نائلہ ربانی اور ایران جو ہے دے سمجھتے ہیں کہ میں ایرانی ہوں تو ان کے نیوزپیپرز پہ آلویز پریس ریلیز جو بھی میں ریلیز کرتی ہوں دے پکٹ اپ فرس صحیح سو پاکستان میں ابھی یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پروگرم کے بعد دے ریالائز کہ میں پاکستانی ہوں ہمیں اگر یہ بتا دیتے ہیں کہ فلانے کے گھر بیٹا ہو گیا اور اس کے گھر بیٹی ہو گی اور اس کی عمر جو ہے وہ اب اتنی ہو گی اور اتنوہ کے کٹ لیا انہوں نے اور ان کا فلانے کے ساتھ افیر ہو گیا تو یہ دیز آر دے نیوز جو کہ اصل میں خبریں ہیں جو کہ ہمیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان جو ہے by 2035 پاکستان میں ڈائیبیٹیز اور ایمپیر گلوکوز ٹالرن جو کے لیڈ کرتا ہے ڈائیبیٹیز کو 5% زیادہ یہاں پہ ہوگی کمپیر ٹو ورلڈ ایوریج کے پوری دنیا کے نسبت پاکستان میں پاکستان سے زیادہ بلکل کیوں وجہ کیونکہ یہاں awareness نہیں ہے ڈائیبیٹیز کی ڈائیبیٹیز جو ہے وہ منج کی جا سکتی ہے خوراک سے ایکسرسائز سے اور یہ دیفیشنسی جو کمی ہے ان کو کریکٹ کرنے سے یہاں پہ نہیں ہے مینلی آپ دیکھیں فارماسوٹیکل کمپنیز پشنگ دیر ڈرگ کیونکہ ان کی جو لائف ہے اس پہ دیپینٹ کرتی ہے آپ ڈرگ ہری دیں وہ پروفیٹ بنائیں تائمین جو ہے اس کا کوئی ٹاکسک ایفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ ملتی تھی یہاں پہ ملتی تھی یہاں پہ ملتی تھی کیونکہ میری فیملی جو ہیں ڈائیویٹک ہیں میری گرینڈ مادر تھی ان کے ساتھ بیٹے تھے یہ ریزن تھی کہ میں ریسرچ کروں اس پہ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں اراؤنڈ یوگ آپ کے فیملی ممبر کسی کو کڈنی ڈیزیز ہو رہی ہے کسی کو نرف کی ڈیزیز ہو رہی ہے تو انہوں نے ریسرچ کیا کہ یہاں پہ مل سکتی ہے یا نہیں اور تھی بناروا کے نام سے مگر وہ ڈسپیر ہو گئی اچھا اس کے جگہ پہ اس لئے ڈسپیر ہوگی نا ڈاک صاحب لکھتے ہی نہیں ہوں گے اس لئے کہ ان کو ڈاک صاحبان کو بھی نہیں بتا ان کے پاس فرمسوٹیکل کمپنی اپنا جو لے کر پرڈکٹ آج ہے اور کہے ڈاک صاحب یہ ایک ٹرپ ہے آپ کا سویزر لینڈ میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا آپ دیفن دینی ہے دو ہفتے کا سٹے ہے جناب بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لے لے ہیں ہماری ریسرچ کی وجہ سے ایک دنیا کی بڑی فرمسوٹیکل کمپنی نے ریالائز کیا کہ ان کا جو ڈرگ ہے کس طرح سے وہ کام کرتا ہے یعنی انہوں نے میڈیسن بنائی بھی تو انہوں نے پتا نہیں تھا کام کیسے کرتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ تائمین کام کیسے کرتا ہے انہوں نے ہمیں ہونگ کانگ بلایا کہ آپ لیکچر دیں اس پر وہاں ہم گئے تو انہوں نے پاکستان کے سارے ڈاکٹرز انڈینیشیا ملیشیا ان کو وہاں پہ لے کے آئے کہ لین from that مگر ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ویٹمین بی ون پہ بات ہو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ڈرگ جو ہے so that's what doctors ڈاکٹر نائل ربانی کتنی بدکسمتی کی بات ہے کہ اب آپ بتا رہی ہیں کہ یہ پانچ پیسے کی میڈیسن ہوگی ہے اگر ایم نوٹ رونگ پانچ پیسے کی نہیں چلے ایک روپے کی میڈیسن اور اس کو اگر کسی دوسرے ملک نے پیک اپ کر کے فارمیلیشن کے ذریعے یہاں پر لانچ کیا تو ہمیں پانچ سو روپے کی گولی جو ہے وہ خرید کے لوگوں کو دینی پڑے گی پھر ہم پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ غریب آدمی ہے اس پر لوڈ یہ ہو گیا اور جو کرنے والے کام ہیں اقدامات ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی ریسرچ ایس کو نتیجے میں اس طرح کی سستی عدویات کو فالی طور پر لے کر آیا جائے مارکٹ میں لوگوں کو تاکہ ریلیف ملے مریضے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اور سہتیاب ہو سکیں یہ پاکستان ہلتھ جو ہے دپارٹمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا چیز افیکٹیو ہے اس کی کیا پرائز ہونی چاہیے اور اس کی منفیکچرین پاکستان میں ہونی چاہیے یہ پاسبیلیٹی ہے اس سے لوگوں کی جابز لگیں گی اور دوسرا کوالیٹی کنٹرول ہونا چاہیے میں یہاں پہ نیوٹریشن کی ورک شاپ کے لیے آئی تھی جہاں پہ وہ آئیوڈائز سالٹ کی بات کر رہے تھے کہ کتنی نائنٹی پسینٹ پاکستانی پاپولیشن ان کے اندر آئیوڈین نہیں ہے تو وہاں پہ ہمارے یورپ سے ہی کلیبوریشن کے ساتھ ٹرائل کی انہوں نے مہنگا والا سالٹ بچوں کو دیا جب ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ تیرے ان کا لیول ایون لور تھا پہلے سے پھر انہوں نے جو سالٹ ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر آئیوڈین زیرو تھا اچھا اٹس پوزٹو بی آئیوڈائز سالٹ ٹھیک سو آپ یقین کریں پولیسی میکرز آئے ہو رہے تھے میں نے ان سے کوسشن کیا کہ آپ اپنا کیوں نہیں فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی بنائیں جو کوالیٹی کنٹرول کریں سامپلنگ کریں اور دیکھیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہے وہ ایکچولی ہے کہ نہیں سو وہ جی وہ دیرے رہے تھے دیپارٹمنٹ سو وٹ آئیوڈین سو یہ اس طرح کی ہے کر رہے ہیں نا بہت سارا کچھ سکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں دیر ساری مرات لے رہے ہیں بیرون ملک دورے کر رہے ہیں اے آشی کر رہے ہیں حکومت کر رہے ہیں مگر مگر دیر آر اچھے لوگ بھی ہیں جن کی بڑی کوشش ہے کہ کام سہی سے کیا جائے I will accept that اگر میں دیکھوں گی کہ وائٹمن بی ون اور تھامین وہ پاکستان میں لانچ کر دیا جائے کہ جتنے بھی mandatory کہ جتنے بھی treatment یا آپ کی even بی سی اوز میں بیسی ہیلتھ یونٹس میں بھی جو لوگ آئیں ان کو کم از کم سستی سی گولی ضرور دی جائے رہا ہم آئرن دیتے ہیں رہا پر ہم باکش سے دیتے ہیں وہاں پر یہ بھی سپلیمنٹیشن دی دی جائے اگر پاکستان میں ایک کنکلوسیف ترائل ہو جائے کیونکہ جو ہم نے کی تھی وہ پایلٹ سٹی دی تھی پھر رپیٹ رپیٹ ہوا اگر پاکستان میں ایچ سی is very keen they want to do it کہ اگر یہاں پہ ایسی who's stopping them then I think they are so busy so many things maybe شاید آپ کی پروگرم کی وجہ سے رنگ کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بریک کی لئے رکنے کے بعد ہم اس اس لے کو آگے لے کے چلیں گے مورنگ پتھارا مورنگ پتھارا مورنگ پتھارا مورنگ پتھارا خوش آمدید اور سلام و خیر جناب آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ڈاکٹر نائلہ ربانی سے جنہوں نے ایک ریسرچ کی ہے ڈائیبیٹیز کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ تھائیمین یعنی وائٹیمن بی ون کے استعمال سے شوگر کے اثرات کو کم کیا رہا سکتا ہے اور شوگر کو ایچسلف بھی کنٹرول کیا رہا سکتا ہے یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جو کہ ابھی پاکستان میں بہت سار لوگوں تک نہیں پہنچی ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک جو ہاں بڑی تیزی سے اس مرض میں اضافہ ہو رہا ہے آئے دن اور ہر روز لوگ جہیں بہت زیادہ تعداد میں شوگر کا شکار ہو رہے ہیں یہ ایک گولی جو کہ اگر آپ کو پاکستان سے بھی دستیاب نہیں ہوگی ملک کے باہر اگر کچھ لوگ ہیں تو بہت سستی یہ میڈیسن مل جاتی ہے تھائیمین کے نام سے بی ون کے نام سے آپ اسے منگوا کر اپنی ڈائیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو شوگر مرض میں کس حد تک فائدہ ہوا ہے اور ڈاکٹر نائلہ نے ہمیں جو بتایا اس کے مطابق بتا رہیے 5 ایم جی تک 50 50 ایم جی کم از کم ایک دن کی ڈوز جاہو ہونی چاہیے اچھا آپ نے ایچی سی کا ذکر کیا تھا ہم نے درخواست کی اور لائن پہ لیا ہے چیرمین ایچی سی ڈاکٹر مختار احمد صاحب السلام علیکم سر جی سلام علیکم بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ تشریف لانے کا ڈاکٹر نائلہ ربانی سے بات ہو رہی تھی اور ایک وہ بات کرنی تھی کونکلوسیف سٹیڈی کے اوپر کہ کوئی ایسی سٹیڈی اگر پاکستان میں کنڈکٹ کیا سکتے ہیں آپ کی آواز میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے سن سکرے ہیں اب اچھی طرح سے آپ کو میری آواز آرہی ہے اب آرہی ہے ہم اصل میں آج بات کر رہے ہیں کہ کیسے پاکستان میں ریسرچ کسی کو اچھی طرح سے لانچ کیا رہا سکتا ہے تو کونکلوسیف سٹیڈی کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں شوگر کے مرض کے اوپر ایک ریسرچ کی جائے کہ وائٹیمن بی ون اور دھائمین تھرپی سے ان کو کیسے تک فائدہ جہاں وہ پہنچتا ہے اس میں میرا خیال آپ کا کردار بہت اہم ہے تو سر اس طرح کی جو ریسرچ ہے اس میں پاکستان کا انیشیٹیو کم کیوں ہوتا ہے ہمارے ادارے جہاں وہ کچھ اتنے محرک نہیں نظر آتے ہیں آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پاکستان کا سلچے جوائی تھی پہلے تو اتنی ریسرچوں پر سپیشتیش کی اگر تو سپیشت کی سپیشت کی لیکن الحمدللہ آب تو ہمارے میڈکل ممنددر کو ہمارے کیونکہ سپیشتک لئے اس کے ساڑ پر بہت آسف کی ہے دوازم سپیشتر میں یہ دوازم سوی سوی ہوں بگا ہمارے اپنے اندرسی رسرچ بھی ہو خاص کر ہی ہر سنیسے رسرچ بھی ہو ہر سنیسے رسرچ بھی ہو کلچھو تیوہ ورے اندرسی رسرچ بھی ہو اور جس کے آؤٹم اندرسی رسرچ بھی ہو بلکل سیئے لیکن جیسے آپ اہد کر رہے ہیں ایک ایسے ادارے کے جو بڑا موتبر ہے جہاں پہ اس ترہ کی تمام رسرچ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایچ سی اس پر فنڈ بھی کرتا ہے اور آپ کی فنڈنگ کے ویڈا سے بہت سارے ایسے لوگ پڑ بھی سکیں پی ایش ڈیز بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے رسرچ بھی ہو رہا ہے تو اس میں اس طرح کی ایلوکیشن آف فنڈز ہو سکتی ہے کسی ایسے پروجیک پر جس کا فائدہ جس کا فائدہ بل عوامن ناس کو بہت زیادہ جی انیشل 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 کیا تھا ہمارا ہے کہ ہمارے سورس ڈیویلپ ہو ہر پیل کے اندر ماشاءاللہ گورنمنٹ پاکستان نے پیسے 13 سال میں ہزاروں کی دادار میں ستالے سے پاہر تیز دے گئے اور انڈیجنس کی ہمارے پاس جو ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے انسیشن آرینجمنٹ پی کی جس نے جس نے جو رسرچ کے لیے جو رسرچ کے لیے جو رسرچ کے لیے اس کے لیے رسرچ کے لیے تو اللہمکر اللہ ناوہ اسے رسرچ ہو گئی بھی اور ہونے بھی چاہیے تو کوئی اچھی 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 پروپوزل آئے گی تو ضرور ہم اپنے پند کریں یعنی ہم دکٹر نائلہ ربانی سے کہیں کہ وہ اپنی پروپوزل لے کے آپ کے پاس آئیں اور ہم دیکھ سکیں کہ پاکستان میں کسی بھی پبلک یونرسٹی کے ساتھ ملکے اگر وہ اچھی پروپوزل آئے گی تو ضرور ہم کے مطلب کریں بلکو سیئی اور اس کے لیے تیرے میں کمرشلائزیشن آف ایک رسرچ جہے اس کا آؤٹکم اور اس کا فائدہ جہے وہ پھر لوگوں کو پہنچے آپ کے خالل میں اس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ ہنڈر کرتی ہیں اور رسرچ باز وقت جنرلز تک یا پیپرز تک یا سائنٹس تک یا ڈاکٹرز تک مہدود رہ جاتی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی جی بالکل ایسا یہ تھا کہ بیسی کلی اگرامکس کے اندر جب یہ کلچر کریٹ ہوا رسرچ کا جو کافی پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن جب سے یہ ہیر ایڈیوکیشن کمیشن بنایا تو رسرچ کی طرف آئے تو انیشل تھرست جو تھا ماری اکرامکس کا تھا کہ وہ نمبر اور پیپر ہمارے بڑھ جائے ہمارا انترکتر اچھا ہو جائے اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو میکشورٹی اس نیبل پہ آگی ہے ہمارے ایک رسرچ کی ایک رسرچ کی ہمارے کہ اب جو ہمارا جو ان کو کچھ بھی ہے اور ہم جو پرائیٹی بھی کر رہے ہیں جو پرابلم دے سنٹرک دیسیپلری وہ رسرچ جس کا ایمپیکٹ ہو سوسائیٹی کے اوپر جس کا ایمپیکٹ ہو ہمیمن کے اوپر اس کی طرف ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو کہ انیشل تھام بیسک رسرچ کرنا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اپلائی رسرچ کی طرف بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مسائل کو بھی حال دیں اور سلوشن دے ہوں کو انشاءاللہ بلکو سری تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ جو انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق ہے کہ آپ کسی بھی پبلک یونیورسٹی سے اگر تھو کریں گے اسے سرچ کو تو پھر اس میں میرا خالہ کے اس طرح کی کونکلوسیو سٹڈی کیلئے فنڈنگ جو ہے وہ اوپیلی بلو سکتی ہے آپ کا ارادہ ہے اس کو لے کر آگے چلنے کسی مری ابھی ایک ہفتہ ہوں مختار احمد سے بات ہوئی ہے وہ بہت کین تھے اس پارے میں انہوں نے اپنے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے آفیسر کو کہا کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور میٹنگ ارگنائز کریں تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب میٹنگ ارگنائز کریں گے آپ میرے پاس ایک ہی دن ہے میں جاری ہوں واپس یوں کے کل اور پرسوں آئی تنگ سو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انڈیجنس سٹڈی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے امریکہ میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جائے اور وہ یہاں پہ لانچ کر دی رہا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں وہاں پہ مطلب ان کی اپنی تینڈنسیز کیا ہیں ان کی جینز کیا ہیں ان کے انوائرمنٹل فیکٹس کیا ہیں وہ فرق ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ وہ میڈیسنز یہاں پہ اتنی کامیاب ہیں کہ نہیں ہے یا پاکستان میں الگ سے سٹڈی کی جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی میڈیسن لانچ کی جائے نہیں یہ پاکستان میں جو میں کہہ رہا ہی ان کے سٹڈی ہو اس انہوں نے کنکلوسیو سٹڈی جو ہے لانگی چیوڈل شو کی کہ یہ اس کا بینیفٹ ہے تو یہ پھر لے کے جائیں گے باہر یہ پھر اپنی یہاں سے بھیجیں گے کہ ہم نے یہ ریسرچ کی ہے تو it should be implemented world over سہی سو امریکہ برٹن یورپ they will all accept مگر انتظار صرف اس چیز کا ہے کہ ایک بڑی سٹڈی ہو پہلے جو تھی وہ پائلٹ سٹڈی تھی اور it was فندید بائی ایچی سی تو میرا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ جو کنکلوسیف سٹڈی بھی پاکستان سے ہی آئے اس سے پہلے یہ سٹڈی جو اس کے نتیجے میں یہ لانچ ویلیو ریکمینڈ کہ جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ وائٹمین بی ون اور تھائیمین جو ہے وہ اپنی ڈائیت میں ایڈ کر جائیں 50 ایم جی تک تو وہ بچ سکیں گے شگر کے اثرات سے اور شگر کے ہونے کو بھی روک سکیں گے بڑی حد تک اور منج کر سکیں گے وائٹمین بی ون جو ہے it's a very safe drug ویٹمین so they should consult with the doctors obviously میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم نے trial شروع کی لوگوں نے سمجھا کہ وہ ویٹمین بی لے رہے ہیں انہیں دوسرا نہیں لینا چاہیے مدیسن یہ غلط ہے مدیسن اپنی جاری رکھیں مگر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ فود سے ان کو اناف نہیں مل رہا ٹھیک so it is safe ہم کہتے ہیں they should take it and consult with their ڈاکٹرز مگر کوئی دوسری میڈکیشن چھوڑے نہیں سہی just because یہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور دیکھیں اس کے کیا اثرات مگر اس کے اثرات ان لوگوں کو زیادہ ہوں گے جن کی شروع ہوئی ہے ڈیابیٹیز اور جن کی کامپلیکیشن اور اثرات نمودار شروع ہو رہے ہیں یا بھی نہیں اس رات ہوں گے یا بھی نہیں کامپلیکیشن ڈیویلپ نہیں ہی ہیں جن کی کامپلیکیشن اور ریڈی ڈیویلپ ہو گئے ہیں اور لیٹ سٹیجز میں ہیں ان کو اس کا بینیفیت نہیں ہوگا کیونکہ ونس یور نیرس اور یور آئیس آب بلائن ہو گئے ایت کانٹ بی ریویرز مگر اگر جو پروسس شروع ہوا ہے اس کو ریویرز کیا جا سکتا بلکل صحیح اور جو ہلیلوگ ہیں وہ کس اپنی ڈائیٹ میں شامل مجھے ہم پڑھ رہے تھے برنہ لائک سٹوڈن تھے بری بری تھائم ان کی کمی بس بری بری حافظ کی کمی اور اس طرح ریسرچ بہت زیادہ پبلی سائز لینی کیا گیا کی اس کے نصیجے میں بہت ساری اور ڈرگ ایفیکٹ ہوتی ہیں اگر آپ سفر بائیٹیمنز لینے سے ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر بہت ساری ڈرگ ہمارا مافیا یہاں پھر ان کا کام نہیں چلتا سو سمجھتی ہیں کہ اس ساری سوچ کے ساتھ اصل میں ہمینیٹی کو سرپ کرنے کا رو ہو سکے گا اصل میڈیسنز رہے لوگوں تک پھان سکے اور صحیح علاج رہے پتا چل سکے آپ یقین کریں گے کہ میری جو ریسرچ ہے وہ ڈیزیز میکنیزم پہ تھی اور میں بہت ساری ڈیزیز کے بارے میں ریسرچ کی ہے ڈیابیٹیز آرثریتز آلسیم اس ڈیزیز نیرولوجی ڈیزیوڈررز سب کو جب پڑھا تو جو یونی فائنگ میکنیزم جس پہ ہم پہنچے وہ تھا کی بیلنس نیوٹریشن ڈییت اس کی کمی کی وجہ سے سارے میکنیز ڈیوٹریشن جب آپ کی نیوٹرین میکنیوٹرین اور ویٹیمین جو ہیں کمپلیت ہو آپ کے جسم میں سو جب کوئی پروس بہت 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 سارے چیز جو جو کی جاتی چیز کی جانی بہت 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 سارے چیز جن کے بہت میکر نیوٹرین کی ایسا سپلیمنٹ تیار اسے مینڈیٹری نہیں کیا رہا سکتا کیا کے حال میں بہت ایکس سو یہ جو ہے پیٹرنائز نہیں ہے یہاں پہ میں سمجھا کرتی تھی کہ پاکستان میں جو خریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھٹنی سے روٹی کھاتے ہیں یا اس سے تو اس کے اندر جو نیوٹرین ہے میں اپنے ہسپن سے کہتی تھی کہ they are healthy because they are actually having proper میکر نیوٹرین ہماری طرح فاسٹ فیڈ اور برگ اور جو ٹرین چل پڑ وہ نہیں لے رہے ہیں ہماری ہماری ہزبن سے بات کریں گے لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کی جو کہانی پاکستان سے شروع ہونے سفر کیسے وارک میڈیکل انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی تک ختم ہوتا ہے وہاں سے بھی آگے انسٹیٹ کی صورت میں جاری ہے کچھ اس کے بارے میں اپنے ویورز کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لئے رکھ ملے ہیں ڈاکٹر نائلہ ربانی سے جنہوں نے ریسرچ کی ہے ڈائی بیٹیز کے اوپر اور برطانی میں اس کے ساتھ منسلک ہیں پروفیسر ہیں وہاں پر پڑھاتی ہیں اور اس ریسرچ کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میرسی غزال عبدال بھی سلام علیک کیسی ہیں اللہ سیزنل ڈی لائٹ سیزنل ڈی لائٹ لیکن یہ سوچا کہ سیزن سے مراد لوں سٹرس ہے آج کل اس کا لوں سپرنگ لوں ونٹر لوں گرمی لوں کیونکہ آج کسی بھی جیس کا بلکل اعتبار نہیں بلکل دوپہر کو کچھ سب سے بے چھوڑا تھوڑا ابھی تو یہ میں اسی لیے بنا کے لائی تی ٹائم کی اس کے وجہ سے کہ یہ سچی مچی کے لیمو ہے اور جس کو ہم کہتے نا ایک سٹرس ڈلائٹ مجھو سے یہ آئیڈیا آیا کہ سٹرس یوز کر کے نا مال ٹیک انو اینی اینی اس کو بھی یوز کہ گھر میں جیسے اگر ڈائننگ ٹیبل کے لیے یا کچھ مطلب ایسا ہو کوئی آ رہا ہو مہمان تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بنائیں جیسے گھبراہت نہ ہو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے آپ سب کر سکتے ہیں چھوٹا سا ایک آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے آئیڈیا کیا ہے اس پہ آپ نے آئیڈیا یہ ہے بس یہ لیمو ہے پرانا جو تھے بکے سٹائل آرینجمنٹ وہ نہیں رہی نہیں اب آپ میں پلے کرنا ہوتا ہے پلانٹ مٹیریل سے تو یہ کہ جو بھی نیچر کی ہے پلانٹ سے ریلیٹیڈ چیز ہے اگر گھروں میں تو آپ سلک فلاورز بھی کر سکتے تو ایسا کریں کہ ان کے ساتھ پلے کریں دیفرنٹ کوئی چیز تاکہ ایک ڈیفرنٹ مورڈن قسم کی وہ بنے تو یہ بھی دیکھئے یہ کیمرا بھی آپ کو دکھائے گا نیچے اسی سے اس کو میں نے کور کیا تھا پتوں سے اور جس لیمن کو ہاف کر کے میں پنز کے ساتھ کرتی گئی ہوں اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ یہ بہت فلیٹ ہے تو اس میں تھوڑا ڈیپٹ لانے کے لیے میں نے یہ ٹہنیا ہے ان کے اوپر ریبن کو لپیٹا ہے اور یہ ٹہنی یہ والا پتہ ہے جو ہر گھر میں ہر سڑک پہ لگا ہوتا ہے بہت ایلیفنٹیا کہتے اس کو بہت عام ہے لیکن یہ چیز اس کو آپ پتے کو نکال دیں پتہ زیادہ جلدی ٹھوپ ہو جاتا ہے اور ٹہنی جو ہے اس کی خوبی ہے کہ یہ بہت زیادہ مڑتی ہے جس طرح آپ اس کو آرام سے مڑے جو چاہیں گی شیپ لے 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 ساہی اس کا پلس پوائنٹ ہے اس کو تھوڑی سی ڈیپ دینے کے لیے نا یہ دکھیں اس کو یہ پوری اندر نہیں جائے گی نہ پھڑ جائے گا تو اس کو میں ایسے کر کے ساتھ سٹکس لگائی ہے اور یہ چھوڑی جائی چھوڑی اس کا ٹکڑا لے لگا کے تو اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ شیپ لے لے تھوڑی اور اس کے ہم نے Dr. Paul کو لائن پی لیا ہے جو کے husband ہے Dr. Naila ربانی کے hello Dr. Paul how are you doing I'm fine thanks very good I mean it's wonderful talking to you and I just want to know how you find Dr. Naila ربانی and how you met this gorgeous lady how I met Dr. Dr. Naila ربانی so we met through work okay yeah you met through work and what about this research which you have conducted very successfully on this thiamine and vitamin B1 whose contribution and who you think is more you will give credit to yourself or to Dr. Naila Rabani that whose input was more influential or more powerful and strong so it was a team effort of course but Naila has contributed greatly to bringing this work to Pakistan where we did a clinical trial and were able to show benefit in patients with diabetes through refining treatment so Naila led that collaboration and contributed greatly so thank you how is a Pakistani woman as wife how do you find a Pakistani woman as wife Pakistan sorry I didn't get that Naila Rabani is a Pakistani woman so I'm asking you you are married to a Pakistani woman how's the experience I mean so and she's of course very very beautiful woman and very like a very good Islamic woman is very pious and very good wife very good family whole family together right very very important she is full of praise for you and when we were talking not in this show but I mean before the show we were talking to each other and she was full of praise for you so that's why I thought that I must talk to you and I must appreciate the way you have contributed in her life and I wish you all the best and I wish to hear a lot more and many good research work from both of you thank you so out یوکے مو ہوئی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اچھا کیا ایڈکیشن تھی یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایف اے کیا تھا اچھا جب شاڑی ہوگی جب میری شاڑی ہوگی ریزلٹ میرا بعد میں آیا تھا شاڑی کے سو وہاں پہ جا کے آئی حید میرے بی 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 سون مگر پھر بچوں کے ساتھ ایب اس لگی کہ اللہ کیا یا مجھے کہ کہ I can study پھر وہاں پہ جا کے میں نے O-Level کیا A-Level کیا and actually جب وہاں پہ تھی تو میڈیا was portraying کہ مسلم women جو ہیں oppressed ہیں تو میں نے دعا مانگے اللہ سے کہ اگر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو I will show them انشاءاللہ کہ مسلم women are not oppressed they are free to go and get themselves educated تو مجھے تو مجھے تو مجھے then i start wearing scarf and everything and you were married to i was married to somebody who was educated but unfortunately was not educated in a sense that show respect to a woman and appreciate the the good things what happened to a person rather than it was more of a jealousy and more of a kind of things which very typical actually ہمارے معاشرے میں ہے مرد لوگ سمجھتے ہیں کہ they are high up there and the girls women should be down there so ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ you have to respect mutual respect جو ہے وہ کرتے ہیں دونوں کو اور سکسفل چلاتے ہیں marriage مگر unfortunately it wasn't like that so اس لئے میں نے so you had to struggle مطلب آپ کی فیو اگرہ دی جاری تھی ارام سے کہ ہاں بگم you go and study I'm there honey to look after you it wasn't like that it wasn't like that so مجھے I had to struggle مگر یہ ہے کہ میری intention تھی کہ I got somebody جو appreciative نہیں ہے اسلام کا انہیں نہیں پتا he was in bed with hinduism جو ہمارے you know islam with the culture from the from india تو میں نے for the sake of اللہ میں نے کہا اللہ کی طرح اللہ کے لئے I will stay with this person and hopefully things جو ہے improve ہو جائیں گی تو یہ جو میری continuous success اور انہیں وہاں پہ بھی شادی کی بھی تھی ایک گونی the marriage was based on lies it was based from the beginning lies پہ بیس تھی وہاں جا کی مجھے کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ شادی کرتے ہیں کسی بھی خاتون سے یا بچی سے اور پھر اسے لے جاتے ہیں اور مستریٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ they can have they can have do whatever they want اس لئے کہ وہ تعلیمی آفتہ بھی نہیں ہے اور وہ اس بچی کا کوئی اتنا رائٹر وہ بھی نہیں ہے دوسرے ممالک کے خواتین وہ یو جنی ان کے رائٹز زیادہ اپرٹیکٹیڈ ہوتے ہیں سٹیٹ لاؤس کے ذریعے سے دیو تنک کہ یہ ایک چیز معاملہ بچوں والدین کو دیکھنا چاہیے بہت سریریس لی دیکھنا چاہیے کیونکہ جو آپ نے ڈسکرائب کیا ہے it's exactly like that وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ چلیں یونگ سی لڑکی سے شادی کر کے لیے جائیں اس کو جیسے کہیں گے ویسے کریں گی مگر وہ جو آپ نے کہا ہے بلکل ٹھیک ہے پیرنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تحقیق ضرور کریں سپیشل جو باہر سے آرہے ہیں اور جو رشتے دار ہیں ان کا ایون زیادہ ضروری ہے تحقیق کرانا کیونکہ ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت ضروری ہے don't just send your children out thinking کہ they will have a wonderful life it's nothing like that تو آپ کو پورا آپ تو بہت پین اور مزری میں سے throughout گزری ہوں گی اس چیز کو ٹواللیٹ کرنا کہ husband جو ہے وہ مطلب ایک ریلیشنشپ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور پھر بکوال جیسے آپ نے بتایا تو اس کی پریفرنس بھی اس طرف ہوتی ہوگی اس کا انکلنیشن بھی اس طرف ہوتی ہوگی تو اس کے ساتھ آپ نے روند ہونے کے بجائے پڑھنے کو کیسے کانٹینیو کیا بہت ساری خواتین اس پر ٹوٹ پوٹ جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں مگر ہماری تربیت ہمارے امی اور اببو نے always taught us that don't rely on anyone go if you want to achieve something آپ کر سکتے ہو تو یہ میسیج میں زیادہ دینا چاہوں گی کہ even with very difficult life اگر آپ determined ہو and if you have faith faith جو ہے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ پہ ریلائے کریں اللہ will make it easy for you so that was the message جب میں گرو آپ کر رہی تھی یہاں پہ تو اس کا کریڈٹ میرے امی اور اببو کو جاتا ہے کہ they brought us up like this تو وہاں پہ جا کے I was in a difficult situation so میں نے اس سے اپنے آپ کو نکالا اور سوچا کہ میں کنٹینیو کروں گی اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے لئے ہر چیز ہر سٹپ آسان ہوتی گئی so یہ میسیج میں دوں گی کہ girls جو ہیں they can go on and achieve what I have achieved as long آپ کا faith strong and you act اسلامی کلی اگر بندہ نہیں بھی اسلام پہ چل رہا اور چلے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے so even when I separated with my husband he told me that he has absolutely nothing against me to say so اس نے کہا کہ you were a perfect mother and perfect you know you did everything right تو آپ کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور الحمدللہ it was very amicable separation میرا بیٹے نے میری support کیا he actually told me that's the end of it you have to stop living with somebody you have to stop suffering living with someone who is not who doesn't have respect for a woman and that is شاہدی میں یہ سروری ہے کہ آپ mutual respect ہو ایک دوسری کی تو when that is lacking and it is based on lies it becomes very difficult to continue جوٹ پر رشتی جوہے ہیں وہ نہیں چلتے ہیں ہم سکتے ہیں بہت سارے سوال لے کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگ ہے نا واپس یونیویسٹی لے کے جانے ہیں تو پھر ایک 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 کر کے وہ سوال جوہے ہیں پہلے آپ ایک سوال کر لو تاکہ ہم اس کا جواب لینے سے پہلے بریک لیں آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ میڈیسن جو آپ لوگوں نے کیا ہے بی ون اس کو اگر چھوٹے بچوں کو دیا جائے تو کوئی ہمفل ایفیکٹ تو نہیں ہو سکتے اس کے سیف ہے اور ان فینٹس کو اور مطلب ان کی مطلب ان کی مدر لے سکتی ہیں یا کیا ایسا کیا جائے کیونکہ ہر چیز کا وینیفیٹ ہے تو اس کے تھوڑے سا سائیڈ ایفیکٹ ہاں ویٹمین بی ون جو ایسا ویٹمین ہے کہ یہ بہت ہی سیف ویٹمین ہے اس کی آپ اپ تو 12 گرام دوز اس پہ پہنچیں تو تب کوئی افیکٹ ہوتا ہے اور ہم جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ 50 میلی گرام is enough so it's very safe اور بچوں کے لیے بھی safe اور بڑوں کے لیے بھی اور دچگی میں بھی خواتینی سے لے سکتی ہیں دوری پیگننسی سیفی اس کی رکمندد دوز میں آپ سے بتا رہی تھی کہ جنرل پوپولیشن کو گرلز کو لیڈیز کو چلڈرن کو 1.1 میلی گرام ہے لیڈیز کے لیے پر دے اور من کے لیے 1.1 میلی گرام لیڈیز کے لیے 1.3 میلی گرام من کو لینی چاہیے مگر ریسرچ کے مطابق مور دن 50% پوپولیشن جو ہے وہ ایون رکمندد دوز بھی ان کو نہیں میل رہیں ٹھیک ہے سو ہمیں اس کو ایڈ کرنا چاہیے بریک کے لیے رکنے کے پاتھ آپ سے ملاکہ مورننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن موسیقی 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 اور اس طرح یہ چھوٹی چیزیں ضرور کیجئے تاکہ پیٹرارسزم ملک سے محببت اپنے آپ پہ تھوڑا سا اچھا فیل کرنا ہمارے بچوں میں آئے اور اب ان چیزوں کے لے کے چلے سوال بیٹے آپ کیا کرنا چاہیے اگر ہاں اپنے پر ایلی بیل نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہوگا نیچل فوڈس کے اندر تھائمین جو ہے وہ فوڈ میں ہوتی ہے مگر مینلی میٹ بریڈ سیل یعنی گوشت، روٹی دالے کش میں وجات آرچہ آمین روٹی جو ہے اور نٹس وغیرہ میں ہیں تو اس میں وہ ریگلر لی لینی چاہیے اگر آپ نے اپنی ریکمینڈڈ جو اللہنس ہے وہ ان چیزوں کے کھانے سے ہمیں پورا مل جاتی ہے اور جتی ضرورت ہوتی ہے انفرشنیٹلی ہر ایک کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پوری ریکمینڈڈڈڈوز نہیں ملتی تو اس لیے کہ it is best کہ تھوڑی سی سپلیمنٹیشن اور اس کی لئے آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیے اسلام علیکم and thank you so much and congratulations for making us proud my question is if you are more prone to sugar diabetes like it's inherited or genetically there are chances کہ مجھے ہو جائے تو am I allowed کہ میں ابھی سے لینا شروع کروں or should I wait کہ میں ڈیابیٹک ہو جاؤں تو پھر I should take it assim لي prevention کہ کی طور پہ بھی نہیں جا سکتی ہے prevention is better than cure سو اس سنس میں جب میں نے کہا کہ جنرل پاپولیشن کو بھی ان کی ریکمینڈ ڈوز نہیں مل رہی سو لینے کا کوئی نقصان رہی ہے ٹھیک ہے سو آپ لے سکتی ہے پہلے بلکہ سیچا آنٹی آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کیا کھلایا پلایا تھا اپنے اس بیٹی کو جو مختلف حالات سے گزرنے کے باوجود بھی کامیاب رہی اور دیکھیں پیش ڈی کرنا گھروں کو پڑھانا ان کے ملک میں پیش ڈی سکولر ڈاکٹر جو پوری دنیا میں لوگوں کے کام آئے گی دعائیں دیں گے بہت سارے لوگیں بس ان کو یہی تربیہ دی ہے کہ وڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے پیار کرو صحیح جب آپ نے شادی کی تھی آپ کو پتا تھا کہ بیٹی کین حالات میں ملک سے باہر رہ رہی ہے اور کس ایک عذاب سے دوچار ہے بندہ جو ہے اس نے باہر بیوان گوری رکھی بھی ہے اور اس سے بھی بچے ہیں یہ سب کچھ بات میں پتا چلا ہے پہلے نہیں پتا انہوں نے اپنے اوپر سہا اپنے اس دران میں جو ماں بیٹی کا ایک رشتہ ہوتا اس میں کیا بیٹی کو بتایا ہے کہ وہ پڑتی رہی آگے بڑھتی رہی وہ رونے نہیں ڈپریشن کی مریضہ نہیں ہو گئی اس نے کوئی پاگلپن کہ اسے دورے نہیں پڑنا شروع ہو گئے اس نے بچوں کو اپنی چھوڑ دیا اور لوگوں کے سامنے مضمومیت کی تصویر نہیں بن گئی بس انہوں نے سوچ لیا کہ بس میں نے پڑھنے اور اپنی زندگی بنانی ہے تو پھر بعد میں بات کرو گی اچھا بعد میں بات کرو یہ ویسے ڈیسیزن ہر عالت لیتی ہے یہ ایک ٹائم پہ میں نے بھی ڈیسیزن لیا تھا کہ باؤں پہ کھڑی ہو جاؤں کہ دیکھتے ہیں یہ ہی کہتی تھی اگر مجھے بہت انکریجمنٹ تھی امی میری آلویز کہتی تھی کہ تم پڑھو جاؤ پڑھو اپنا کرو محنت کرو تو اللہ تعالیٰ کرے گا تو ان کی بہت انکریجمنٹ تھی پڑھائی کے معاملے میں سہی بالکل صحیح بریک لیتے ہیں جناب اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات موسم کی خوبصور سی ارینجمنٹس آپ نے دیکھی مجھے یقینہ آپ اسے گھر پر بنائیں گے اور ضرور لطفہ اٹھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی دیوین خوبصورت سے پھولوں کا رنگوں کا خوشبوں کا جو کہ ہمیں یہاں پر بہت بہتات کے ساتھ فراوانی کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں آج آپ کے ملاقات ہوئی راکٹ نائلہ ربانی سے تینکیو سو مچ نائلہ اور بھی ریلی فیل پراؤڈ کہ آپ دسی ایک پاکستانی خاتون جس نے حالات کا بھی سامنا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم ایف اے کر کے ویسے میڈیسنل کیمیسٹری کرنے کا کس نے مشورہ دیا تھا ڈی اے ایم میں بڑی آسان چوئیس ہو سکتی تھی میری ابو تھے الیکٹریکل انجینئر اور وہ بہت انیونٹیو میند تھا ان کا انیلیٹیکل میند تو اس سے وہاں سے مجھے ہوا تھا کہ ایسے تو ابزرف تنگز کہ یہ ٹی وی کیسے بنا پکچرز کیسے آرہی ہیں میں نے نمید سے ہے ڈی ایا ترینے اور کونہ ایسے موسیقی 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 کے ساتھ خاص چائے کیونکہ جب سب کچھ خاص ہو تو چائے کا خاص ہونا تو بہت ضروری ہے اور خاص چائے بناتا ہے نیسلے ایوری ڈیو سو اللہ حافظ اور کل آپ سے منقات ہوگی موسیقی